آہ آہ اسپیٹر سے تو پھر اس میں اور زیادہ ہی اس کی آہ جو ہے پانی ہو جائے گا بہت زیادہ پانی ہوگا اب یہ ٹریفک نیچے والی باند ہے وہ اسی لیے باند ہے کہ فانی کا پاؤں زیادہ ہے اور سینہ لبارتی چوب وہ مکمل دور پر جہاں میں کیونکہ یہ ٹائم اس فقط بہت زیادہ رشی ٹائم ہے اور اس فقط ٹریفک اس روڈ کے اوپا بہت زیادہ ہوتی ہے ٹریفک نہ ہونے کی وجہ یہ ہی ہے کہ سینہ لیبارٹی چوک جو ہے وہ بارج کی پانی کی وجہ سے مکمل بند ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کتنا ہے یہ گاڑیاں آ رہی ہیں جو ابھی بارج پھر تیز ہو گئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں سارا یہ ہمارا لنک روڈ ہے یہ دریائے جیل ام یا راوی سکلج نہیں ہے یہ لنک روڈ کے اوپر یہ نالوں کا پانی ہے حالانکہ یہ جو اس سائیڈ سے پانی آ رہا ہے اس کے اوپر نیچے جو نالیں ہیں وہ مکمل بند ہیں اور دوسرا اس کے اوپر بہت بڑی تجافزات ہے یہ تجافزات کی وجہ سے ہی یہ ایسے مسئلے ہیں اگر یہ تجافزات کو ریموڈ کر دیا جائے تو یہ آسانی ہیں شہریوں کے لئے ہو سکتی ہیں پیدا چلنے والوں کے لئے آسانی ہو سکتی ہیں مگر کہہ کیا جائے ہماری جو انتظامی مشینری ہے وہ اس حوال سے خاموش کا مشاہی ہے وہ اس حوال سے کوئی کردار اپنا نہیں ادا کر رہے اگر وہ اس حوال سے اپنا کوئی کردار ادا کر رہے ہوتے تو یہ آلات جو ہیں نہ ہوتے آلات اس سے مختلف ہوتے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی بارش مزید تید ہو چکی ہے جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ بہت اور زیادہ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کلاب کامنگر ہمارے انتظامیاں کی کارکرد بھی ہے یہ تو یہ لنگ روڈ کا یہ آل ہے تو باقی منڈیاں سپلائی اور دیگر علاقوں کا کیا آل ہوگا اللہ ہی حافظ ہے وہاں کیونکہ یہ جو نالے ہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے یہ کسے کا پہ نالہ ہے یا کیا ہے یہ آپ دل 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 دیکھ سکتے ہیں جارا سکتے ہیں اس کی یہ کانی کا باؤ جو ہے وہ بہت جیدہ تیز ہے اس میں کمیشنر رازارہ نے تو بڑے دعوے کیا ہے کہ ہم تجابزات کو ریموو کریں گے شہر میں بارہ ایسے نالے ہیں جن کے اوپر جو تجابزات ہیں ان کو باغذار کیا جائے گا اور کینٹ ایریا میں دو جو نالے ہیں ان کے اوپر تجابزات ہیں دو نالے کو اتنی تجابزات تھی جس کی وجہ سے پورا وہ ایریا متاثر ہوا تو یہاں پر بارہ نالے جو آتے ہیں تو یہاں پر کیا مسئلہ ہوگا تو یہ آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اس میں کتنی آہ بہت زیادہ پانی ہے یہ اب یہ بارش پھر ہلکی ہے چکی ہے انتظامیاں کو ہماری جو ڈسٹر کے انتظامی ہیں اس کو اس حوال سے کردار ادا کرنا چاہیے تو جتنی بھی تجابزات ہے اس کو ریموو کرنا چاہیے کہ یہ پانی کے جو گزرگائیں ہیں ہمیں یہ جو مسائل ہیں اس کے خاتمیں کے لئے انتظامیاں نہیں کام کرنا چھینے پانی میں آگے کھانو ہے پانی تلنا زیادہ ہے یہ ہمارے ساتھ ایک شہری ہیں کہ سینہ لبارٹی جو ہے اس وقت جام ہے کیوں کہ وہاں پانی بہت زیادہ ہے یہ پانی جو ہے سارا نیچے جا رہا ہے اوپر نہیں ہا رہا کیوں کہ یہ نالوں کے اوپر تجابزات کی وجہ سے پانی بہت زیادہ کیونکہ پانی کی گزرگائیں جو ہم نے بند کیا ہوا ہے ہماری ذلی انتظامی اس حوالے سے خاموش ہے کوئی کمزور اور اس کو آپریشن کیا جاتا ہے وہاں سے تجابزات پاکزار کروانے کے حوالے سے ان کو لولی پاپ دیے جاتا ہے اور دیگر اگر کوئی باثر آدمی ہے تو وہاں سے تجابزات تو ریموو نہیں کیا اجازت کون دیتا ہے اجازت بھی یہ ہی دیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھائی صاحب جو نیچے سے سفر کرنے والے لوگ ہیں جو نمی شہر سے اوپر آ رہے ہیں یہ لینگ روڈ کے اوپر وہ تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ پانی بہا نیچے بہت زیادہ ہے اپنی خود بھی افاظت کریں پیادل چلنے والے جو آنے والے جو لوگ ہیں جانے ان کو بھی احتیاط کی ضرورت ہے کہ لینگ روڈ پر سفر نہ کریں کیونکہ لینگ روڈ پر پانی کا بہاو آپ یہ خوب دیکھ سکتے ہیں اس سے کہ یہ حال ہے اوپر کو وہاں نیچے جو سینل لیبارٹی جوک ہے وہاں پانی کا کیا حال ہوگا وہاں پر کیسے ہاں سے اب ہم آپ یہاں سے بلکل جی رائے صاحب نے بجا فرمائے نیچے افسران اور نام نیاز خود صافتہ سٹیک اولڈر کی نیلی ہے عوام عذاب میں مقتلہ ہیں پیواز کی شہری مطالقہ اتجاج اور تفاہتر کا گراہ کریں بلکل جی رائے صاحب آپ نے بلکل بجا فرمایا مگر یہ تب ہی ممکن ہے کہ جس وقت عوام جاگے گی وہ لوگ جاگیں گے اس میں کچھ ایسے کلپلٹ ہیں وہ جاگنا نہیں چاہتے ہیں یا وہ یہ جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ تجابزاد کس نے کی ہوئی ہے انہی لوگوں نے کی ہوئی ہے ظاہر ہے ان کو جس وقت ریموگ کیا جائے گا تو تکلیف ان کو ہوگی چیخیں گے یہ تو یہ تھوڑے ہی کرنے دیں گے یہ تجابزاد کا خاتمہ انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ اس حوالے سے محصر حکمت عملی اپنائے کمیشنر رازارہ کوئی پرس کانفرس ہوتی ہے یا کوئی ایسے سریٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو وہ منظر ایام پر آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم تجابزاد کو ریموگ کریں گے جی کسی کے خلاف کوئی ریایت نہیں برتی جائے گی مگر اکثر یہ دیکھا گیا کہ ابٹ آباد کے جو بارہ نالے ہیں بارہ نالوں کا کیا حال ہے دو کینٹ کے نالے تھے جنہوں نے پورے اسیریہ کا متاثر کیا جس میں بلال ٹاؤن اور دیگر جو آبادیاں تھی گھر تھے وہاں پر پانی آیا ہے گھروں کے اندر پانی گیا ہے لاکھوں روپے کا لاکھوں روپے کا لوگوں کا نقصان ہوئے اب یہ جو لنک روڈ ہے کیونکہ یہ مین نالہ اس کے اوپر ہے اس کی حوالے سے جو تجابزاد ہے اس کو جس فقط تک ریموگ نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا ہمارے لیے کوئی انسیڈنٹ بن سکتا ہے کہ ہر میں مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے اس میں ابھی یہ بارش جو ہے تقریباً آدھے گھنٹے سے لگ ہی ہے تو یہ حال ہے اگر یہ تھوڑا زیادہ ٹائم ایک دو گھنٹے بارش رک جائے یا لگ ہی رہے تو اس میں کیا حال ہوگا یہ پانی جو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کان تاک ہے یہ دکانوں میں جانے والے ہی ہے تقریباً دو اینچ نیچے ہے چاپ سے اگر مزید یہ بارش لگ جائے تو یہ پانی سارا دکانوں کے اندر چلے جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سینہ لیبارٹری چوک سے گاریاں اوپر نہیں آ رہی ہیں اب دیکھتے ہیں میں وہاں تک جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں سینہ لیبارٹری چوک تک پیدا لی جاؤں وہاں کے علات و واقعات جو ہیں آپ کو بتاؤں وہ کیسے ہی ہے میں زیادہ لیں گھلتا ہوں کامی ہے نا کامی ہے نا یہ نظریں آپ دیکھتے ہیں حالانکہ نیچے سے کوئی گاڑی اوپر نہیں آ رہی ہے یہ ہماری دل انتظامیاں تحصیل انتظامیاں جو ان کو بڑے بڑے وہ تجابزاد کے آپریشن کے حوالے سے نعرے لگائے جاتے ہیں دعوے کیے جاتے ہیں وہ سارے دعوے نعرے بسود اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے عوام جو ہیں وہ پریشان آل ہیں عوام کو بھی احساس سے نداری رکھتے ہیں یہ نالوں کے اوپر تجابزاد کے اس کے خاتنے کے لیے عوام کو بھی آگے آنا چاہیے ہیں بلا تفریق یہ کروائی ہونی چاہیے کیونکہ یہ جو ادارے اس میں ذمہ دار ہیں کیونکہ نالے اگر دیکھا جائے تو ارگیشن ڈپارٹمنٹ آرٹ ڈسٹرک کے اندر موجود ہوتا ہے یہ آب ہی گزرگاؤں کے راستے جو ہیں یہ جو تجابزاد جو ہوتی ہے ان کو واقزار کرنا اس میں ان اداروں کا بھی کام ہوتا ہے نظرین جاتے ہیں نیچے آپ کو لے کر جاتے ہیں دیکھتے ہیں جو پانی کام باتے ہیں اب لنک روڈ سے ہم جا رہے ہیں سینہ لیبارٹری کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا سیچویشن ہے یہ گاڑیاں جو آ رہی ہیں اورے کام کام بھر دیکھتے ہیں آخم ڈیو اگل یہ کیا چوک ہے بارش یہ ہے وہ بڑی تیزی سے جاری ہے بڑی تیز بارش لگی رہی ہے اسے کبھار پانی جارتی ہے سیتر ایک پوزیشن سیتر ایک پروزیشن موسیقی موسیقی گاڑیوں کی بڑی تعداد ہے گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں تناول جا رہی ہے سینہ لیبارٹری چوک بالکل یہ سردار شفیق صاحب ہیں سردار صاحب ابھی آفیس آئے ہیں بلکہ روک زیادہ پانی ہے ہم جا رہے ہیں سینہ لیبارٹری چوک کی طرح اگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاریوں کی ان لائن ہیں جو انڈلی ہیں ریفٹ جام ہے سینہ لیبارٹری سینہ لیبارٹری چوک کی ہم جا رہے ہیں سینہ لیبارٹری چوک کی بڑی تعداد ہے ملی یہاں گاریاں ہیں ہمیں ان لائنے ملی بارٹری چوک کی ہماری انتظامیاں کا کارنامہ ایک کارکردگی ہے ایک کوری سی بارش روڈن کمل پان بھڑی تعداد میں یہ جاری ہیں جو یہاں پر دو لائنیں بننے ہیں مینہ دے باشی چوک سب کوئی باندھے باندھ ہے نا باندھ ہے باندھ ہے یہ بلکل بھی شہری بھی آ جا رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ باندھ ہے تو دو لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی لگی رہی ہیں لمبی گھتا رہے ہیں یہاں پر یہ نالے کا پانی نیچے سوپر آ رہا ہے نالہ بردہ آئی ہے یہ نالہ ہے یہاں پر کیسے اگل رہا ہے نیچے سوپر آ رہا ہے یہ پانی جو آ رہا ہے آگے یہاں سے جو ہے بہت پیادل جانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں پر یہ پانی کی پوزشن ہے یہ نالوں سے جو آ رہا ہے ہسکیپل کا اور یہ سن کا اور دوسرا یہ یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑیوں کی پوزشن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس کی کیا پوزشن ہے لیچے بھی بہت بڑی تعداد میں گاڑییں جو ہیں وہ فسی ہوئی ہیں اور یہاں پر بھی یہ جو نالا ہے نالا جو اس کا پانی کیسے وہ باہر آ رہا ہے اس جانے سے یہ روڈ جو ہے مکمل اس وقت یہ بند ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ڈاکٹر سجاد صاحب جوگ بھی ہے اللہ پاک ان کو جوہار رحمت میں جگہ دے وہ ان کی گاڑی بھی یہاں سے ہی پانی میں بے گئے تھے سب تو بہت زیادہ پانی ہے یہاں پر یہ انتظامی ہے ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم یہ اس کے حوالے سے آپریشن کریں یہ کوئی تریاہ نہیں ہے یہ لنگ روڈ ڈاکٹر سجاد شیچ چوگ جو ہے یہ وہ ہے یہ گاڑیاں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بڑی تعداد میں گاڑیاں یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں اطراف سے اب کیونکہ یہ پانی میں جانا جو ہے خطرے سے خالی بھی نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے کہ آگے نالا کس اگر بھی انڈ ہوتا ہے کس اگر سے کھلا ہوا ہے موسیقی موسیقی